کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے تو جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا ہے کہ تصویر وہ ہو جو بولتی ہو لیکن زمانے بدل گئے جو اظہار کا طریقہ تھا انصوری کا وہ بدلہ اس کی جگہ فوٹوگرافی آگئی اور فوٹوگرافی ظاہر ہے کہ میرا فیورٹ سبجیکت جو ہے وہ شمال ہے تو کورا گرم کے حوالے سے جو میری سب سے فیورٹ ترین کتاب ہے وہ کالن پرائر صاحب کی ہے کالن پرائر اور اس کا نام ہے آئیس ماؤنٹین آف پاکستان یہ تصویریں دیکھ کر میں بہت بہتر محسوس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ لائف جو ہے وہ ورث لیوئنگ ہے جہاں اس قسم کے مناظر اور ہمارے اپنے پاکستان میں دیکھنے کو ملیں تو انٹرکشن کے چند لینے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسی کتاب کے تو وہ کہتا ہے کہ my fascination with karakaram mountains began when i was 23 years old in the travel section of my local library i came across a book that was to change the course of my life written by the climber and photographer گیلن رویل in the throne room of the mountain gods تو آخر میں وہ لکھتا ہے کہ it was not a question of choosing the Karakura mountains they chose me اور ہوتا یہی ہے آپ چوز نہیں کرتے وہ mountains آپ کو چوز کرتی ہیں جس طرح تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ مرشد کو تلاش نہیں کرتے مرشد آپ کو تلاش کر لیتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں گللیز ہیں اور غور بھی کرتے ہیں تو گللیز غوری ہیں جو میرا خیال ہے کہ northern area کی اور جنرلی پاکستان کی فوٹوگرافی کے حوالے سے ان کا شمار پائنیز میں ہونا چاہیے گللیز میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں کاروان زرائے میں آپ کی چند کتابیں بھی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کا میں تذکرہ کروں گا کچھ یہ جو سفر تھا فوٹوگرافی کا یہاں تک آپ پہنچیں اس کا جو پیشن تھا جذبہ تھا محرق تھا فیسینیشن تھی کیا تھی جس نے آپ کو اس طرح مائل کیا میں نے فوٹوگرافی کا سفر 1978 سے کیا جی شروع میں اس وقت اینالاگ کیمرے تھے اتنے وسائل بھی نہیں تھے جی اور محدود وسائل سے میں نے شروع کیا یاشیکا الیکٹر تھرٹی فائیو یاشیکا وان ٹو فور جی میٹ لیکن آپ اس کو پروفیشن کے ذور پر اڈاپٹ کیا شروع میں میں نے اور کرتے کیا تھے آپ میں اس وقت میں ڈپلومہ کر رہا تھا الیکٹریکل میں پھر اس کے بعد میں نے 79 میں میرا ڈپلومہ کمپلیٹ ہوا تو میں اس کے بعد اپنی فیلڈ سے ہٹ گیا میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گی تو میں پھر فیصلے بھی خود کرتا تھا کیونکہ پہلے تو ماباب کے فیصلوں کے بغیر آدمی یاشیکا کیمرہ آپ نے پہلے لیا یاشیکا الیکٹر 35 تھا یاشیکا 124G میٹ تھا ایک چائنہ کا کیمرہ آتا تھا سیگل 124G میٹ کی طرح کا بنا ہوا تھا وہ ذرا سستہ ہوتا تھا تو وہ بھی ہم نے استعمال کیا پھر پینٹیکس میں یوز کرتا رہا نہیں مطلب فوڈوگرافی کی طرف آئے کیوں مطلب ناجگانہ کیوں نہیں شروع کر دیا یا کوئی ایکٹنگ کیوں نہیں شروع کر دی مجھے شروع سے ہی نا قدرتی مناظر کا بڑا کریز ہوتا تھا میں بچپن سے ہی ہاتھ سے بنایا کرتا تھا پینٹنگز اور جس میں ایک پہاڑ ہوتا تھا ایک بل کھاتی ندیہ آ رہی تھی ایک جھوپڑی ہوتی تھی سورل ڈوبرا ہوتا تھا یہ ہر بچہ بناتا تھا ہم نے بھی بچپن میں یہی ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں میں نے بنانا تو میرا بچپن سے ہی ایک کریز ہوتا تھا تو پھر وہ آستہ آستہ جب میرے ہاتھ میں کیمرہ آیا تو میں نے اس چیز کو پھر امپروف کیا اچھے طریقے سے تو پھر اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جب میں نے پکچرز لینی شروع کی کون سی پکچرز سی وہاں سے لینڈسکیپ زیادہ تر لوگوں کی بھی پکچرز اتارتا تھا لوگوں کو اتار کے دیتا تھا پکچرز تو لوگ بہت پسند کرتے تھے اس زمانے میں بلک اور بائٹ دور تھا پھر یہ سیونٹی میرا خیال ہے سیونٹی سیونٹ کی بات ہے کہ فیوجی کلر لیب پاکستان میں لگی تو فرس ٹائم وہ کلرڈ فلم ہے مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی بہت ماشاءاللہ مطمول فیملی تھی تو بالی صاحب جو تھے ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے پوری بارات کو کیمرہ دکھا کے کہا کہ بھئی میں تصویریں کھیجنے لگا ہوں اور یہ کلر ہیں بارہ اس میں ہیں خراب نہیں ہونی چاہیے تو ہر شخص جو تھا وہ بالکل اٹنشن ہو کے بیٹھ گیا اور اپنی ٹائیاں وائیاں سی کہ کلر تصویر اتر رہی ہے یہ وہ زبانے جی ہاں بالکل ایسی ہے تو جب میں نے فرس ٹائم وہ پکچرز ڈیولپ کروائیں کلر تو میں خود دیکھ کے تو دھنگ رہ گیا اس کے کلرز اور اس کی شارپنیس اور اس کی ٹون وغیرہ دیکھ کے تو میں بڑا خوش ہوا اور وہ لوگ بھی جن کو میں نے تصویریں بنا کے دیں وہ بے انتہا خوش ہوئے اچھا غوری صاحب ویسے ایک اور جو نکتہ نظر ہے فوٹوگرافی کے بارے جو بہت دنیا کے بڑے بڑے فوٹوگرافر آئے میرا خیال ہے کاش ہے کینیڈا والے بہت ہو چکے ان کا یہ خیال ہے کہ اصل فوٹوگراف جو ہوتی ہے وہ بلیک این وائٹ ہوتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اور اب ہم پھر بلیک این وائٹ کی طرف نہیں واپس جا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اس کا ایک اپنا چار میں جی بلیک این وائٹ کا ایک اپنا چار میں کلٹ کا ایک اپنا چار میں اور میرا خیال لوگ اب کلٹ سے اکتاتے جا رہے ہیں اور دوبارہ بلیک این وائٹ کی طرف آ رہے ہیں بلیک این وائٹ آج بھی فوٹوگرافی بڑی خوبصورت ہے اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو ابھی تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آگئی ہے ابھی تو بڑی امپروومنٹس آگئی ہیں اچھا آپ نے کون سے فیوریٹ سبجیک تھی آپ میرا فیوریٹ سبجیک تھا جی پوٹریٹ اور لینڈس کے فوٹوگرافی اچھا پوٹریٹ میں آپ نے کس کو فالو کیا کسے متاثر ہوئے میں زفر صاحب سے زیادہ متاثر تھا جو پاکستان میں میں نے زیادہ انہی کو فالو کر کے فوٹوگرافی کی اور اس وقت تو میں کبھی ان سے ملا بھی نہیں تھا وہ بس روحانی استاد تھے تو میں اپنے شاگردی کوئی میرے خلال بیس سال میری شاگردی ایسے ہی رہی اچھا ندیم خانبر نے بھی اگزیکٹ لی یہ کہا کہ میں کبھی ملا نہیں تھا لیکن روحانی دور پر میں نے ان کو اپنا مرشد بات تو میں کوئی بیس سال بعد ان سے ملا میں جیسے ہی ڈرتا تھا پتہ نہیں کس طرح ہوں گے ان کا مزاج کیسا ہوگا تو اس وجہ سے میں ملتا نہیں تھا تو جب بیس سال بعد ایک چانے کے فنکشن میں ملاقات ہوئی تو وہ ماشاءاللہ بڑے نفیس انسان تھے ان سے آپ نے کیا کیا تھا پاکستان ایجیول in the heart of south east اچھا شاہد جو تھے زیادی صاحب وہ ہمارے ساتھ گئے تھے اپنا حراموش اور وہاں ایک پرانا سا کیمرہ لے کے گئے تھے اور وہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں پورٹریٹ کے تو وہ ماسٹر تھے ہی وہ بھی لینڈسکیپ کے بڑے زبردست فوٹوگرافر تھے اچھا ایک اور ہمارے زمانوں کے مطلب ظاہر ہے کہ آپ موڈن زمانوں کے جو فوٹوگرافر تھے وہ میاں مجید تھے جی ہاں میاں مجید صاحب میاں مجید کے والد جو تھے بڑے باکمال مصورت اور میاں مجید جو میں کہتا ہوں نا کہ جو غرق ہو جاتا بندہ فوٹوگرافی میں اچھا وہ پرانے کیمرے تھے جن کا بڑا تردد کرنا پڑتا تھا اور آج بھی انہوں نے بلکہ میری شادی کی تصویریں کھینچی ہیں اور بھی وہ تمام کی تمام بلیک ان وائی تھی اور ایک دفعہ میں نے ایسے ہی ان سے کہا کہ میاں صاحب شادی انہوں نے کی نہیں تھی کہ میاں صاحب وہ فوٹوگرافی کیوں چھوڑ دیئے کہنا کہ ایک تو میں بڑا ہو گیا ہوں دوسرا وہ میرا بھانجایا وزیجہ آیا چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اس نے آکے اپنے سکول کے فنکشن کی مجھے تصویریں دکھائی ہیں اور وہ کیمرہ اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ تو اتنا ہی پرفیکٹ ہے جتنا کہ ہم کھینچتے تھے سوائے اس کے انگلز میں فرق ہو بلکل صحیح چنانچہ فوٹوگرافی اتنی ایڈوانس چلی گئی ہے کہ اس کو پرفیکٹ تصویر کھینچنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ذہنی صلاحیت نہیں چاہیئے لیکن کچھ لوگ جو ہیں مصدر زیادی صاحب انہوں نے کہا جی نہیں میں تو اسی طرح کھینچو گا جس طرح بنسالی بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں انڈیا کے تو ان سے کہا گیا کہ جی اب تو اتنا سا کیمرہ آ گیا پوری فلم اس کے اوپر شوٹ کر سکتے ہیں آپ ٹرک کے ٹرک چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر سمار آ رہا ہے لائٹیں آ رہے ہیں سیٹ لگ رہے ہیں ان کو لائٹنگ پرفیکٹ ہو رہی ہے شور مچ رہا ہے تو اس کیمرے سے کیوں نہیں فلم بنا لے تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو مزہ اس پورے پروسس میں ہے نا فلم میکنگ میں وہ مزہ اس میں نہیں ہے وہ سمپل ہو جاتا ہے اس کی جو روح ہے اس کا جو لطف ہے وہ جاتا رہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت بلکل ٹھیک کہا جی انہوں نے بلکل صحیح کہا پہلے میں تھوڑا میاں مجید صاحب کے بارے میں کہوں گا جی بلکل میرے دوست سے بہت میاں صاحب سے میرا بڑا بلکہ میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری کتاب تھی نکلے تیری تلاش میں جی جی اس میں ان کی کھینچی ہوئی پورٹریٹ تھی اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر پورٹریٹ آج تک کسی اور نے کھینچی ہے بہت سارے لوگوں نے کھینچی ہے میاں صاحب کے ساتھ جی میرا بہت ایک محبت والا تعلق تھا اور میاں صاحب جب بھی ناؤڈن ایریا جاتے تھے میرے ساتھ جاتے تھے مجھے اب تک یاد ہے کہ اسفان کی ایک تصویر تھی اور ایک سیاہ ملبوس میں ایک خاتون ہے کھڑی ہوئی بیگ پہ تو وہ ایک محراب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کلاسک فوٹوگرام تو میں نے ان سے کہا میاں صاحب یہ کس طرح آپ نے خاتون جب آئیں وہاں پہ اور آپ نے تصویر کھینچ لی کہنا لگے خاتون نہیں تھی ہماری کلاس کا ایک لڑکا تھا اس کو میں نے برکا پیلا کے کھڑا کر دیا تو اسی طرح ان کی اور بہت ساری تصویریں تھی اسفان کے علاوہ ایران کی مختلف تصویریں جو میں نے اپنی کتاب میں لگائیں اور ان کا حوالہ دیا میرے بھی وہ بہت بڑے محسن تھے ان کی ایک تصویر تھی باغبان پڑا گیا اندھیری گلی ہے اور اس میں صرف ایک دکان کھلی ہے اور روشنی ہے اس میں اور اس روشنی میں ایک جو بارور ہے وہ بال کٹ رہا ہے ایک شخص it was a fascinating fascinating تصویر کہ پوری darkness ہے رات ہے اور ایک دکان کھلی ہے اور زیرو کا بھلپ چلدا چھوٹا تھا اور اس میں وہ ایک شخص جی ہم میاں صاحب زیادہ تر اسی طرح کی فوٹوگرافی کرتے تھے اور بلیکن ویڈ میں کرتے تھے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ وہ اس میں مزا کیوں ہے اور ابھی کیامرہ میں مزا کیوں نہیں ہے ایکچولی پہلے ایک تجسوس ہوتا تھا انالوگ کیامرے ہوتے تھے ہم بڑی مشقت کر کے پہاڑوں پہ جاتے تھے فلم بناتے تھے ساری فوٹوگرافی کر کے جب لے کے آتے تھے تو راتوں کو نیم نہیں آتی تھی کہ اب صبح اسے ڈیولپ کروانا ہے پتہ نہیں کیسا ریزلٹ آئے گا ٹھیک آئیں گی نہیں آئیں گی یہ جو ایکسائیٹمنٹ یہ ختم ہو گئی میرا خیال ہے اس سے بڑی ایکسائیٹمنٹ اور کوئی جیسے جیسے تصویر وہاں سے ہوتی تھی آدمی کو بڑا ایک انجوائے کرتا تھا آدمی اپنی تصویر دیکھ کے تو بس وہ جو چیزیں تھیں نا جی تو جب ہم فلم ڈیولپ کرواتے تھے تو اس میں بھی ہمیں پرابلمز آتی تھی کیونکہ ٹیکنالوجی یہاں پہ اتنی اچھی نہیں تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کیمیکل زیادہ یوز ہوئے اس میں اس نے ڈیولپ کر دی تو اس پر کاسٹ آجاتی تھی کوئی نہ کوئی تو وہ پھر بڑی مایوسی ہوتی تھی بڑی ہماری محنت ضائع بھی ہو جاتی تھی نہیں اب کیا کیا تو ابھی یہ چیزیں آنے سے اس ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت فائدے ہوئے ہیں بہت فائدے ہوئے ہیں لیکن سہا سہا نقصان بھی کچھ ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں آپ کا فیوریٹ کون سا ہے سبجیکٹ بہت زیادہ فیوریٹ میرا سب سے زیادہ لینڈسکیپ فوٹیگرافی ہے لینڈسکیپ اور لینڈسکیپ کہیں کی بھی ہو پنجاب ہو سندھ ہو بلوڑکستان ہو میں نے تقریبا پاکستان کے ہر ایریے کے لینڈسکیپ شیوٹ کی ہیں اور سندھ ساغر کا سندھ ساغہ کیا خیال ہے کہ ویسے فوٹیگرافی کے حوالے تو فوٹیگینک کون سی لینڈسکیپ دیاتا ہے دیکھیں جی پاکستان تو ساری بڑا خوبصورت ہیں میں نے کوئی دنیا کے ترتالیس من موالک دیکھے تو لیکن میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں ہمیشہ ہر جگہ پہ کہ ہمارا ملک جتنی بر سٹائل بیوٹی ہمارے ملک میں وہ کسی جگہ نہیں ہے اچھا یہ کتاب بھی تو آپ کی شائع ہے یہ کون سی ہے دکھائیں یہ کتاب ہے جی پاکستان یہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے اوپر یہ کتاب ہے میری اور یہ اس کی اناگریشن بھی امریکہ میں ہم نے کی ہے اور یہ کتاب میری لائف کی جو باقی تیرہ کتابیں تھیں یہ ان میں سب سے زیادہ چودہ میری ٹوٹل کتابیں یہ چودہویں کتاب میری ہے ان میں سب سے اہم یہ ہے یہ سب سے اہم کتاب اس میں کون سی تصویر ہے آپ کو بہت پسند مجھے سارے نوردن ایریا کی جو پکچرز ہائی ایل جی جو ایریا کی نہیں لیکن نوردن ایریا میں تو کمال اس کا نوردن ایریا کا زیادہ ہے فوٹوگرافر کا کمال کہاں دکھائی دیتا ہے فوٹوگرافر کا کمال یہ ہے جی جو لائٹ اور جو اینگل ہم شوٹ کرتے ہیں وہ عام اینگل یا عام لائٹ نہیں ہوتی ڈیفیکلٹ لائٹ میں زیادہ میں کام کرتا ہوں اور زیادہ میں بیڈ بیڈر میں کام کرتا ہوں مجھے بیڈ بیڈر فوٹوگرافی بڑی پسند ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بادل ہیں گہرے بادل ہیں بادل نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی لائٹ نہ ہو جس میں لائٹ کام ہو میں وہ میرا سبجیکٹ ہے زیادہ تو وہ میں اس میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں کام کرتے ہیں بیڈر ٹریکنگ وغیرہ کر کے جانا پہاڑوں پہ جانا یہ میرا ایک پیشن ہے ٹریکنگ میں کہاں کہاں گئے ہیں میں بالتر ہو میں نے سارا ایکسپوز کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے گونڈو گورولا کراس کیا ہے مجھے صرف زندگی میں ایک بار کٹو کلیر ملا ہے اور وہ بھی ایک حادثتاً میں ایک آرمی کی ٹیم کے ساتھ گیا تھا ایک خاتون تھی سن دوزار میں جو پہلی خاتون تھی جو کٹو کلائم کر کے زندہ واپس آئی تھی اور وہ خاتون جو تھی وہ بیسیکلی کلائمر نہیں تھی وہ ایک موڈل تھی اس کا جو بوائی فرنڈ تھا وہ کلائمر تھا تو وہ اس کو لے آیا ساتھ اور اس نے اسے کلائم بھی کروا دیا نہیں آپ اس خاتون کے حسن سے متاثر ہوئے ہیں نہیں جی میں حسن سے نہیں متاثر ہوا نہیں جو کسی بری بات ہے کہ آپ ایک خوبصورت عورت کے حسن سے متاثر ہی نہیں ہوئے میں اصل میں اس کے فروس بائٹ ہو گیا تھا ہاتھوں میں اور پیروں میں تو جو ریسکیو ٹیم گئی تھی آرمی کی اس کو اتارنے کے لیے تو اس کے ساتھ میں گیا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے لائے تھے تو نہیں میں نے نہیں اٹھایا اسے وہ خود بخود اہلی پہ جو وہ جن کے پورٹلز تھے نہیں یہاں ہوشے سے ادھر گئے ہیں آپ نہیں نہیں یہ جو کٹو کی میں بات کر رہا ہوں جو خاتون کٹو کلائم کر کے نیچے آ رہی تھی نہیں گندو گروہ جو ہے تو وہ تو ادھر ہے گندو گروہ لہا تو پھر ہم وہ تو پیدل ٹریک وہ تو لیدر ٹریک ہے ہم تو کٹو کی بات کر رہے ہیں گوڈ ون آسٹن گلیشئر کی تو کٹو بیس کیم پہ ہم نے لینڈ کیا تھا جہاں سے تو وہاں پہ پہ پھر نہیں وہ شارٹ جو آپ کہتے ہیں وہ کیسے ملا آپ کو کیٹو کے آپ نے کہا کہ ایک دفعہ سے رہا بس وہ جب میں وہاں پہ جس دن لینڈ کیا ہم نے وہاں پہ صبح تقریبا کوئی سات بجے کا ٹائم تھا پانچ بجے ہم نکلے تھے اس کردو سے پائیوں سے ہم نے فیول لیا فیول لے کے وہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا نہیں ٹھیک وہ مطلب ہے کہ وہ کیا ویو کیا تھا وہ پہلی بلکل کرسٹل کلیئر کے ٹو میں نے دیکھا زندگی میں جس میں بادل کا کوئی نشان نہیں تھا ذرا سب بھی بادل نہیں تھا تو وہ پھر میں نے دیکھا تو میں میں وہاں پہ بزد ہو گیا اپنے پائلٹ سے میں نے کہا کہ جی میں واپس نہیں جانا چاہتا مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں تو اس نے کہا جی کیسے چھوڑ دیں یہاں پہ تو آپ کلیمٹائز نہیں ہوئے کتنا عرصہ آپ رہے میں وہاں پہ دو دن تین دن راجی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس یہی سٹوری ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ میں وہاں پہ جب اتر گیا تو انہوں نے مجھے اترنے نہیں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ کلیمٹائز نہیں ہوئے آپ کی تو تھوڑی دیر بعد آپ کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی اور آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی میں نے کہا جی میں جو مرضی ہو جائے میں نے پہلی دفعہ کلیر دیکھا تو میں نہیں جاؤں گا انہوں نے مجھ سے ریٹن لیا کہ میں اپنی مرضی سے اتر رہا ہوں میں اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ریٹن لے کے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو اشرف امان کلائیمر جانتے ہوں گے آپ ان کی وہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے ان کی ٹیم آئے ہوئی تھی انہوں نے مجھے ویلکم کیا انہوں نے مجھے کا غوری صاحب آیا میں آپ کو ناشتہ کرتی اشرف امان میرے دوست ہیں پہلا شخص ہے جس نے کیٹو کیا جی ہاں پہلا شخص بلکہ انٹرسٹنگ جو ان لائٹ موڈ کیونکہ میں فیفٹی فائیو میں شاید گیا تھا رتی گلی ایکسپیڈیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ کالج والوں نے ہمیں مانٹیننگ کا کلر دیا تو اشرف امان ہمیشہ مجھے مزاق سے کہتا ہے کہ تار صاحب آپ تو ہمارے استاد ہیں میں نے کہا جی ہم تو رتی گلی چھوٹی سی چھوٹی پہ گئے تھے کہ لیکن کہ آغاز تو آپ نے کیا بہت انٹرسٹنگ آدمی ان کی ویگم ڈاکٹر ہے اور اب بھی کبھی کبھار رابطہ ہو جاتا ہے اشرف امان is a great human being اچھا انہوں نے آپ کو پناہ دی جی انہوں نے ان کے بندوں نے پھر میں ناشتہ نشتہ کروایا تو ابھی مجھے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ گزرا تھا تو میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گی نہیں فوٹو کب لی آپ میں نے اسی وقت ایکسپوز کرنی شروع کر دی تھی جیسے میں ہلیکپٹر سے اترا ہوں تو میں نے فوٹوگرافی شروع کر دی تھی ساتھ ساتھ ان کی بھی کارا تھا اپنی بھی بنا رہا تھا تو وہ میں پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میری حالت خراب ہونی شروع ہو گی تو انہوں نے مجھے کہا غریص صاحب آپ نے بہت بڑا رسک لی ہے آپ کلیمٹائز نہیں ہوئے پھر آپ کدھر گئے پھر میں نے انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہ کوئی پورٹر دے دیں میرا براڈ پیگ بیس کیمپ پہ ایک دوست بیٹھے ہیں تو وہ میں ان کے پاس تھوڑا ہائیڈ ریڈیوز کروں گا تو شاید میری طبیعت بہتر ہو تو براڈ پیگ بیس کیمپ تک مجھے میرا ایک پورٹر دے دیں سمان لے جائے تھوڑا تو وہ اس نے مجھے ایک پورٹر دے دیا وہ مجھے براڈ پیگ بیس کیمپ پہ براڈ پیگ سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا شروع جو ہے وہ بھی براڈ بوائے کہہ رہا تھا ہے تو مونٹینئر سے بھی کوئی ملاقات ہوئی جی بہت سارے شروعز کاشیف اس کتاب میں میں نے اپنی جتنے بھی مونٹینئرز جتنے بھی ان سب کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز بھی ہیں کون کون سے مونٹینئرز میں نے اشرف امان نظیر صابر یہ ستپارا علی ستپارا ان کے بیٹا ساجد ستپارا یہ بچہ جو ہے شروعز کاشیف نیلا کیانی سمینہ بیگ اس کے جو بھائی ہیں کیا مرزا بیگ وہ اور اس طرح جتنے بھی ہیں نا یہ سارے جو سٹار ہیں ہمارے جنہوں نے بہت ساری اچیورمنٹس کی ہیں شاہد سرباز خان سرباز بھی تو یہ سب کی میں نے اس میں ان کو چار پیج دی ہیں یہ بڑا اچھا ہے اور ان کو اکنالیج کی ہے کیونکہ یہ ہمارے ہیرو ہیں بلکل ہے اور ان کو اکنالیج کرنا چاہیے تھا بلکل تو میری یہ کتاب پاکستان پر چھپ رہی تھی اور اس میں اگر یہ لوگ نہ شامل ہوتے تو یہ کتاب دھوری تھی تو میں نے ان کو بھی شامل کیا اچھا باہر کے کوئی ماؤنٹینئر ایسے میں لے ہو سوائے اس مارڈل کے نہیں میں کبھی خود بزارتے نہیں میری ملاقات ہوئی اتفاق ہے کہ میری کبھی کسی سے ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے ماؤنٹینئر تھے میں ان کا نام بھوڑ رہا ہوں وہ ماشا بروم پیک میں ماشا بروم ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں میری ان کے سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے ان کا نامی اچھا اسرہ کے بہت سے بزرگ وہاں پہ آتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم ست پارہ لیک وہاں پہ پی ٹی ٹی سی موٹر لبی کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہاں پہ جو شاہ ہے کیا نام ہے اس کا خاتون کا عیضہ بل شاہ عیضہ بل شاہ آئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جو جتنی میری اب عمر ہے اتنی عمر کے بہت بوڑے اور ان کی ایک ڈاکومنٹری بن رہی تھی تو ان سے میری ملاقات عیضہ بل شاہ سے ایسے ہی سلام دعا تھی مختلف جو ٹورزم کی کانفرنسز ہوتی ہیں اور یقینا پہلی کتاب ان کی آئی ہے پاکستان بلکہ یہ کیا نام ہے جو ہے لونلی پلینٹ لونلی پلینٹ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی گائیڈ نہیں تھی میں جو پہلی مرتبہ فیری میڈوز گیا ہوں بورڈر ریج کے اوپر سے تو میں ان کی کتابوں کی روشنی میں گیا سارے ہی ان کی کتابوں کی جتنے بھی میپس انہوں نے چھاپیاں جی اپنی بکس میں جتنے بھی ٹریکرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انہی کے میپس لے کے تو جاتے ہیں تو وہ جو صاحب آئے فرنچ ان سے میری گستگوئی بہت بڑے تھے تو کہنے لگے کہ میں نائنٹین تھرٹی میں کیٹو پہ گیا کیٹو ایکسپیڈیشن پہ گیا یعنی کوئی پتہ ہی ستر سال پہلے کی بات کر رہے تو میں نے کہا ہے یہ آپ کوئی انٹرسٹ تھی آپ کو باؤنٹینز میں کہنے لگا میں جو پتہ نہیں بھی نہیں تھا کہ کیٹو کیا ہے یہ ملک کیا ہے مجھے تو کوئی جاب چاہیے تھا اور وہ جو ایکسپیڈیشن آ رہی تھی اس کے ساتھ کچھ چھوٹا موڑا جاب تھا تو میں چلا آیا لیکن یہ ہے کہ اور وہ دوبارہ کیٹو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا اس نے جانا تھا اپنے ہیلیکاپٹر پہ تو اس قسم کے کردار جو ہیں وہاں پہ اکثر پائے جاتے ہیں اچھا لٹل کریم سے آپ ملیں جی لٹل کریم سے بھی میری ملکات ہے وہ بڑا کمال کا شخص تھا یہ بڑا کمال کا آدمی ہے یہ لوگ وہ ہیں جن کی ہم نے قدر نہیں کی یہ وہ لوگ تھے جن کے ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے تھے لیکن ہمارے یہاں پہ ایک علمی ہے کہ ہم لوگ جب آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے تو پھر اس کی قدر کرنا لیکن جو مونٹینئر ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح رسک لے کے جاتا ہے لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ حق بھی اسی کا ہونا چاہیے اس مونٹین پہ جانے کا لیکن اس کے رسورسز نہیں ہیں وہ خود تو جا نہیں سکتا میں نے سجیس کیا تھا ایک دو پروگرامز میں مثلا ہمارے ہاں جو ہیں کتنی پیکس ہیں ایٹ تھاؤزنڈر ہمارے پاس پانچ ہے اور جو ہیں سیون تھاؤزنڈ وہ تقریبا ساتھ سے زیادہ ہے اور جو ہیں ساڑھے چھہزار وہ سینکڑوں کی زیادہ سینکڑوں کی انگینت ہیں جی آپ انہیں کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں تو میں کہتا تھا کہ یہ تمام جو مونٹینز ہیں آپ ان کے نام ہمارے جو بڑے مونٹینئیز ہیں ان کے نام پر رہتے ہیں سب سے پہلے نظیر ساور مونٹین آپ بنائے نہ کوئی کسی کو دے دیں اشرف آمان کی دے دیں یہ شہروز ہے جو بھی نائلہ ہیں یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ مونٹینز کے نام ان کے اوپر ہو تاکہ اس کا ریفرنس سے ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو بلکل ایسا ہی ہے جی کیونکہ انہوں نے بہت کام کی ہے اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے آپ تو خود بھی ٹریولر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی جان جکھو کا کام ہے ایک شیر کا جگرہ ہے نا جی اس سے بھی بڑا جگرہ چاہیے ایک مونٹین کلائم کرنے کے لیے اور یہ ایک بہت ہی جان جکھو کا اور ڈینجرس اچھا فوٹوگرافی میں بھی جان جکھو کا ہے نا مذہب آپ گئے وہاں بیمار ہو گئے جی ہاں بالکل بہت زیادہ ہے جی کیونکہ فوٹوگرافی ہوتی نہیں ہے اس کے بغیر جب تک آپ اس میں سٹرگل نہیں کرتے ٹریول نہیں کرتے ان ساری مشکتوں کو نہیں دیکھتے موسموں کی مار نہیں کھاتے مدید خطرہ ہوا کسی تصویر کو کھینچتے ہوئے گنڈو گرولا پہ میں نے دو تین آج سو سے بچت ہوئی میری سلپ ہواوں میں کیونکہ میں نے وہ گنڈو گرولا جو کراس کی ہے نا جی وہ ہم عجیب طریقے سے ہی کی ہے نہیں رسہ نہیں تھا لگا ہوا نہیں رسہ نہیں تھا جب جس زمانے میں ہم گئے تھے نا جی رسے لگے ہوئے تھے اور ہمیں بھی یہی پتہ چلا تھا کہ ابھی وہ رسے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نائن الائمن کا واقعہ ہوا بھی ایک مہینہ گزرا تھا تو وہ پتہ چلا کہ سارے ٹورس واپس چلے گئے ہیں تو وہ بھی رسہ اور رسہ اتھار کے وہ بھی چلے گئے ہیں اچھا رسہ لے گئے تو وہ سارے وہ تو جب ہم پہنچے ہیں عجیب غوری صاحب یہ آپ کی تین چار کتابیں ہیں پندرہ سولہ ماشاء اللہ آز کی ہیں very impressive مثلا یہ سندھ ساگہ جو ہے اس کے اوپر مکلی قبرستان کی ایک قبر ہے مرزا پتہ نہیں کس کی ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے خود ہی شائع کی یا سپانسر جی اس میں سارا کچھ میرا فوٹوگرافی ٹوٹل میری ہے لیکن اس کی فنڈنگ جو تھی نا وہ پاکستان آرمی نے کی ہے وہ تو مطلب آپ مطلب خود تو افورڈ نہیں کر سکتے یہی بڑی بات ہے کہ وہ چھاپنے پہ مطلب مائل ہو جائیں اچھا فیمس جو لوگ ہیں ان کی بھی ہیں مائی باگی ہے اللہ انفقیر ہے جمن ہے یار ڈاڈیش کاتش رائی ہے یہ تو پورا محمد ابراہیم جوہیو صاحب ہیں بہت بڑے لوگ اور اس نے آپ نے مکمل اچھا یہ جانوروں کی تصویر ہیں تو آپ کی نہیں ہیں یہ زیادہ تر ہماری اپنی ہیں یہ علوہوں والی آپ کی ہے علوہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند تو نہیں ہے لیکن ایکسپوز کنے میں مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میری ایک کتاب ہے اس کا نام ہے علوہ ہمارے بھائی ہے اب وہ اتنی زیادہ فروغس ہوتی تو میں نے پتہ کیا کہ کیوں اتنی فروغس ہوتی باقی بھی کتابیں اتنی اچھی یا بری ہیں انہوں نے کہا جی یہ بینیں جو ہیں اپنے بھائیوں کو برڈے پہ علو ہمارے بھائی ہیں توفے میں دیتی اس لیے علو مجھے تو بہت پسند یہ بہت زبردست کتاب جناب یہ کب چھپی تھی یہ تقریبا جی کوئی ہم نے چار سال پہلے بنائی یہ سندھ ساگا ہو گیا چولستان علیدہ آپ نے کیا ہے چولستان اور بہاورپور یہ تو دیکھنے کے لائک ہے ساری آرام سے دیکھی جائیں اب ان کی تفصیل کے لیے تو کئی پروگرام چاہیے اور ہمارے بات اتنا وقت نہیں ہے کاروان سرائے میں مہمان ٹھہرتے ہیں چلے جاتے ہیں رات گزار کے اچھا یہ بھی تو پاکستان کے ہی حوالے سے ہے پوری جی یہ ٹائٹل کہاں کا ہے یہ اتاباد لیک یہ اس وقت کی تصویر ہے جب اتاباد لیک نہیں نہیں بنی تھی اور اس کی لمبائی کس کلومیٹر تھی ابھی تو تقریباً دس بارہ کلومیٹر رہ گئی ہے ابھی تو بہت کم ہو گیا پانی اچھا اب آپ کے کیا منصوبے ہیں کون سے آپ کام کر رہے ہیں ابھی میں جی سندھ پہ ایک اور کتاب بنا رہا ہوں دا کرکل آف ڈیزرٹ سندھ پہ ایک کتاب بنا رہا ہوں تو وہ بس کمپلیٹ ہے کتاب تو اس میں بیسیکلی کیا ہوگا اس میں اصل میں وہ یہ زیادہ جو بیس کرتی ہے یہ سندھ رینجرز پہ کرتی ہے اچھا جو ان کی وہاں پہ خدمات ہیں نا سندھ میں آپ کی کارڈ بہت مشہور ہے جی ہاں میں جب پاکستان سے باہر جاتا تھا دوسرے ملکوں میں میں دیکھتا تھا کہ ہر جگہ کا وہ جو بیو کارڈ ہر جگہ پہ موجود ہوتے تھے تو پھر میں نے یہ انیشیٹیو لیا میں نے پہلے کوئی بیس کے قریب کارڈ بنائے تو لوگوں نے بڑے پسند کیے پھر میں نے اقدام ان کی تعداد سو کر دی پھر وہ بھی بڑے پسند کیے پھر وہ کرتے کرتے ہمارے کوئی ساڑھے چھے سو ڈیزائن کارڈ پہ ہم نے ڈیویلپ کیے لیکن ابھی دور بدل گیا وہ ڈیجیٹل آنے سے اور یہ وٹس ایپ آنے سے وہ کارڈ والا جو سیل تھی وہ نہیں رہی ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے میپس بنائے پاکستان پہ جو کہ ہمارے کام نہیں تھا یہ بنانا لیکن بس شوق تھا میں نے پاکستان پہ جدھر نوڈرن ایریا میں آپ جائیں گے آپ کو ہمارے ہی میپ ملیں گے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے کراکرم کے اوپر تین میپ بنائے ہیں کراکرم رینج کے اوپر یہ کراکرم رینج پہ جو ہمارے میپ ہیں یہ اتنے ایتھنٹک میپ ہے یہ کنگور یہ مارکٹ سے مل جائیں گے آپ کو پورا نام ہے گلریز گھوری اور گلریز بہت رومنٹک نام ہے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو خاتون ہے گلریز کے ساتھ اسی طرح کی یادیں بابستہ ہیں اور تو گھوری آپ اس لیے ہیں کہ گھور سے آئے ہیں یہ گھور بہت کرتے ہیں جی نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کا میرے پردادہ گھور سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے اچھا اوکانستان سے آئے تو وہ پھر ہماری تین نسلیں ادھر پیدا ہوئیں تو ہم پنجابی بن گئے بیسی کلی میں پٹھانو واپس کبھی گئے ہیں گھور نہیں جی میں کبھی نہیں اچھا ویسے ان آبائی ویلجز میں جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ مایوسی ہوتی ہے مایوسی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی حالات میں نے تو جب سے ہوش سنبھال ہے اکوانستان کے حالات میں نے تو ٹھیک نہیں دیکھے پہلے وہ جنگ چلتی رہی وہ پھر نائن الیون کے بعد نہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جنگ سے پہلے کیا اکوانستان کے دیکھ چکے ہیں بس میں نہیں دیکھ سکا اکوانستان اور میرا خیال شاید فیوچر میں بھی نہ جاؤں اچھا غوری صاحب بہت مہربانی آپ تشریف لائیں اللہ کرے کہ آپ کا یہ جو فوٹوگرافی کا جنون ہے مزید پرورش پائے اور ہم آپ کی کھینچی ہوئی جو تصاویر ہیں ان کو دیکھ کر ان خطوں میں پہنچیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے چکے ہیں موسیقی موسیقی